مولاکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تب بیت اتنی قلمہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کل ہم نے پڑھا تھا عمرہ قضاء کے بارے میں اور مارکہ موتا کے بارے میں اب آگے اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بین روحہ کا گریہ جب اسلامی لشکر روانگی کے لئے تیاب ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ سپسالاروں کو الودا کہا اور سلام کیا اس وقت ایک سپسالار حضرت عبداللہ بین روحہ رضی اللہ عنہ رونے لگے لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں وہ نے کہا دیکھو خدا کے قسم اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر نہیں ہے بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے آیت ہے انیس سورت کی سترہ آیت تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے کہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا مسلمانوں نے کہا سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو آپ کی طرف سے دفع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غریمت کے ساتھ واپس لائے حضرت عبداللہ بن روحہ نے کہا جس کا مطلب ہے لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور استقوان شکن مغز پاہ شرط الوار کی کارٹ کا یا کسی نیز و باس کے ہاتھوں آتوں اور جگر کے پارتر جانے والے نیزے کی زرب کا سوال کرتا ہوں تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں ہائے وہ خاضی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایتی آفتا رہا اس کے بعد لشکر روانہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مشایت کرتے ہوئے سنی تول ودا تک تشریف لے گئے اور وہیں سے اسے الویدہ کہا اسلامی لشکر کی پیش رف اور خوفناک ناغہانی حالت سے سابقا اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا مان پہنچا یہ مقام شمالی حجاز سے متاسل شامی عردنی عردنی علاقے میں واقع ہے یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی ہر قل قیسر روم بلقہ کے علاقے میں مارک کے مقام پر ایک لاکھ رومیوں کا لشکر دے کر خیمہ زن ہے اور اس کے جھنڈے تلے اس کے جھنڈے تلے لخم جزام بلقین و بہرہ اور بلی قبائل عرب کے مزید ایک لاکھ افراد بھی جمع ہو گئے ہیں مان میں مجرس شورا مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات تھی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے چاپ کا پیش آئے گا جس سے وہ اس دور دراز سرزمین میں ایک دم اچانک دو چار ہو گئے تھے اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ اگر تین ہزار کا چھوٹا سرہ لشکر دو لاکھ کے تھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے مسلمان حیران تھے اور اس حیرانی میمان کے اندر دو راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزاریں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا اور کوئی حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی لیکن حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں خدا کی قسم جس چیز سے آپ پترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد قوت اور کسرت کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محس اس دن کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے اس لئے چلیے آگے بڑھئے ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کر رہے گی یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے بلہ آخر حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات تائے ہو گئی دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی غرض اسلامی لشکر نے مہان میں دو راتیں گزارنے کے بعد دشمن کے جانب پیش قدمی کی اور بلقہ کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا ہر قلقی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان موتہ کی جانب سمٹ کر قیمہ زن ہو گئے پھر لشکر کی جنگی ترتیب خائن کی گئی میمنا پر قبضہ میمنا پر قطبہ بن قطادہ اسری مقرر کیے گئے اور میسرہ پر عبادہ بن مالک انساری رضی اللہ عنہ جنگ آغاز اور سپاہ سالاروں کی ایک بعد دیگری شہادت اس کے بعد موتہ ہی میں فریقین کے درمیان ٹکرا ہوا اور نہائی تلف لڑائی شروع ہوئی تین ہزار کی نفری دو لاکھ ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی عجیب و غریب مارکہ تھا دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی لیکن جب ایمان کی باد بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کی اجائے بات ظہور میں آتے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ نے علم لیا اور بے انتہا بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نصیر نہیں ملتی بلڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کی نیزوں میں گد گئے اور فلت شہدت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی باری تھی انہوں نے پکڑ جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی جب لڑائی کے شد در شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کوت پڑے پوچھیں کاٹ دیں اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے داہنہ ہاتھ کٹ گیا اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائی ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا یہاں تک کہ بائی ہاتھ بھی کٹ دیا گیا پھر دونوں باقیامدار بازوں سے جھنڈا گوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ خلت شہدت سے سرفراز نہ ہو گئے کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایچھے تلوار ماری کہ ان کے دو ٹکڑے ہو گئے الہانے نے ان کے دونوں بازوں کے عوض جنت میں دو بازوں اتا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں اسے لیے ان کا لقب جعفر تیارہ اور جعفر ذل جناہین پڑ گیا تیار مانے اڑنے والا اور ذل جناہین مانے دو بازوں والا امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس جب کہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے پچاس زخم شمار کیے اس میں سے کوئی زخم پیچھے نہیں لگا تھا یہ بوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غصوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مختولین میں پایا اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے نوے سے زیادہ زخم پائے نافع سے عمری کی روایت ہے اتنا اور عضاقہ ہے کہ ہم نے یہ زخم اس طرح کی شجاعت و بساسس سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دی گئے تو اب حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ عنہ تو اب حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلے کے لئے آمادہ کرنے لگے لیکن انہیں کسی قدر اس کے چارٹ ہوئی حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کہا کیا حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا لیکن اس کے بعد کہنے لگے جس کا مطلب تھا اے نفس اسام ہے کہ تُو ضرور مد مقابل اتر ہوا ناگواری کے ساتھ ہوا خوشی خوشی اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزیں تان رکھے ہیں تو میں تُسھے کیوں جنس سے گریزہ دیکھ رہا ہوں اس کے بعد مقابل میں اتر آئے اتنے میں ان کا چچے را بھائی ایک گوشت کے لگی ہوئی ہڈی لے آیا اور بولا اس کے ذریعے اپنے پیٹھ مصبوط کر لو کیونکہ ان دونوں تمہیں سخت حالہ سے دوچار ہونا پڑا ہے انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی پھر پھیک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے آج بس اتنا ہی انشاءاللہ کر کر ملاقات ہوگی نحافظ السلام علیکم